اسلام علیکم میورز کیا حال چالے امید ہے سب چک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کے بلوگ میں ہم نے بہت ساری چیزیں کھائیں دوپہر سے شروع کرتے ہیں دوپہر کو میری ممہ نے بنایا مکھن اور لسی اور ہم نے کھایا ساغ اور یہاں پہ نام ہے مکھن سچ بٹر سوری اپی جی بٹر میری اپی کہتی ہیں تم نے ایک ویڈیو میں میں نے کہا ہمیں کٹے گا گوشت پکرا اپی کہتی بیف نہیں کہا سکتی اچھا جی اس کے بعد ہم نے اس کو میلٹ کیا میلٹ کر کے اندر ڈالا ساغ ہمارے گر میں کوئی کھاتا ہے آلو ساغ اور کوئی کھاتا ہے ساغ گوشت اور کوئی کھاتا ہے تڑکے والا ساغ اور مجھے اور ماما کو پسند ہے سبز میرچ والا ساغ with butter لسی میرے پاپا نے نہیں پینے دی میرے پاپا کہتی ہیں سردی ہے سر کو چڑ جائے گی تو پھر لسی نہیں میں نے پینے آوے مجھے زیادہ لگ رہا تھا اور دو بار ساغ گرم کرنا پڑا مجھے زیادہ لگ رہا تھا تو میں نے پھر اندر سے کچھ نکال لیا اچھا جی بٹر کو میلٹ کیا ہم نے کبھی کبھی بھی پنجابی بھی تو بولنے چاہیے اور آرینڈ پہ میں مزے کی بات بتاؤں گی کیا بھی بتا دوں مزے کی بات یہ تھی کہ میں نے جتنی ویڈیو ریکوڈ کی نا میں نے ہاتھ سکی آپ روگ نا حران رہ جاؤ گے یا سٹینڈ پکڑنے کو نا دل نہیں کرتا کبھی بار کچھ ایسی چیزیں ہوتی جو دکھانے والی ہوتی وہ میں نہیں دکھاتی میں کہتی اب سٹینڈ کو کون پکڑے اس کو سیٹ کرے پھر رنگ لائٹ چلاو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اچھا جی ساغ کو ہم نے گرم کیا اور گرم کرنے کے بعد نا یہ دیکھو ابھی بھی ہل رہا تھا ہل رہا تھا تو نا میں نے نا بس اڈجسٹ کر لیا ساری ویڈیو ایسے ریکوڈ کی تو نا یہ دیکھو باہر بول رہا ہے ان کو پتہ بھی میں ویڈیو ریکوڈ کریں لیکن تنگ کرنا اس وقت مجھے اتنا غصارا لیکن نا خیر یوٹیو پہ جاری ویڈیو تو نا ساکم نے اچھی طرح گرم کیا انہوں نے کہا جتنا بٹر بنا ہے نا آج ہی ختم کر دینا آج جی مکادو بٹر تو نا پھر یہ جو چمچ تھا نا اس کو بھی نا میں نے نا ساتھ گرم کر لیا میں نے کہا ایسے نا وہ پھر سنک میں جاتا ہے پھر ضائع ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے تو اس کو بھی ایسے نا اچھی طرح میں نے اندری صاف کر لیا تھا اور اس کے بعد جی میں نے ساتھ ہی پکائی روٹی اور روٹی ایسے جیسے زندور میں نہیں پکتی ویسی پکی تھی تڑکہ وغیرہ نہیں لگا کیونکہ سب سے پہلے نا میں نے روٹی کھائی بھئی مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی میں کیا بتا ہوں آپ کو بڑی بھوک لگی تھی کیونکہ اتنے تو کام کیے تھے اچھا اس کے بعد جی آپ کو پتہ پڑھنے والے بچوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نہ گزارہ کرتے ہیں بس اور اس کے بعد جی میں نے پکائی روٹی اور نہ پونے جو پڑھانے تھے نہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا تھا دیکھے پھر نہ میں نے نیا نکالا ہے اس کے ساتھ جی میں نے روٹی بنائی اور سب سے پہلے ایک خود کھائی اور نہ ہاتھ سے نہ وہ کبھی کبھر باف نہیں نکلتی روٹی سے وہ ہاتھ پہ لگی تھی اور نہ ایسے مرچے لگ رہی تھی اور سوچ رہی تھی اللہ میاں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا ہم تو ہیں گناہ گار تو ایسے کبھی کبھر نہ اللہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں دیتا ہے کہ آگے دیکھو کیا بننا ہے یہاں سے میں نے پیاری سی پلیٹ میں کیا سر اور پہلا لکمہ لیا ہے نا مجھے مزہ آگیا اوپر بھی میں نے تھوڑا سا بٹر ڈالا تھا میں نے کہا پیارا لگے گا اس کے بعد نا پھر وہ تو ختم ہو گیا پھر ہم نے اور گرم کیا اور گرم کر کے پھر ان سب کو کھانا کھلایا دوپہر کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم نے آج نا کپڑے سمیٹے تھے پرانے گرمیوں کے رکھنے تھے اور سردیوں کے نکارنے تھے مجھے نا ٹائم نہیں مل رہا تھا یہ وہ کپڑے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے تو پہننے کے لئے کپڑے ہی نہیں ہم نے شوپنگ کرنی یہ عام روٹین میں جو کبھی ایک بار میچ وغیرہ خیلنگ کے لئے پہن لیا ہفتہ دوار کو پہن لیا جو اوفیس وغیرہ میں پہن کے جاتے ہیں وہ تو لیدہ پڑے ہیں میں تو بھی کہتے ہیں ہم نے کپڑے بنانے ہیں ہم نے کپڑے بنانے ہیں یہاں پہ میں لون کے طے کر کر رکھ گی تھی اور میرے بھی بڑے ہیں میں کسی کو کیا تھا یہ ہے جو میری شوٹ فروک جس پہ شوٹ ہے جینز بھی پہن لیں آپ کس کے ساتھ وائل شلوار پہن لیں اور میں کپڑوں کے معاملے میں آپی پہ رہا ہوں گی مطبع نہ مجھے نہ میں کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے لیکن کپڑے نہ آپی پہ چھوڑیں گی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی سٹچ کیسے کرنے ہیں کیا کرواؤں کیا نہیں اور یہ بھی میرے ہیں یہ ہے گرم ٹیوزر اور ساتھ ہیں شوٹیں یہ ہیں امی کے امی کے بھی کافی زیادہ تھے ابھی ان میں سے کچھ پہننے ہوئے تھے مطبع اندر سے نکال نکال کے یہ بھی امی کے تھے اور ابھی جو نیو پہننے والے وہ لیدہ کچھ میں نے نہ نکال لے تھے کیونکہ میں تھوڑی سی ہلدی ہوگی ہوں تو وہ نہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا ہم کسی کو دے دیں گے گریب کو نا وہ یہ پڑے ہوئے نکال کے اس کے بعد جی یہ جو LCD نے ہمیں بہت تنگ کیا اور میں نے کہا آپ نہ میرے مبارک ہاتھ لگوا کے دیکھ لو پیارے پیارے یوں نو تو شاید یہ چلیئے پنتالیس ہزار کیلئے میں سو خیر ہزر کے یہ ابھی پھیر ہم نے لیے تو تقریبا نا بیس پچیس ہزار اوپر لگا دی وہاں سے صحیح کروا کے لے کے آتے ہیں اور جب گھر آ کے اس کو وائی فائی سے کنیکٹ کرتے ہیں چلتی نہیں پتہ نہیں اس کو کیا تکلیف ہے اتنے پیسے لگ رہے ہیں ہمارے تو میں نکال آؤ میں نکالتی ہوں اس دفعہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے اور اندر میں بھی تھوڑی تھوڑی آرتی اور کیا کریں جتنا مرضی کر لینا پھر بھی کہیں نہ کہیں فیس آ جاتا ہے اور یہ پہ نا صرف میرا ناک آیا اور یہ جو تیلی ہیں نگاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے لائن کو ہدایت دے ہو جاتا ہے بندہ اندر آئی جاتا اس کے بعد جی رات کے کھانے کی تیاری کچھ اس طرح کی ہم نے کہ نہ ہمارا رات کا لوگوشت کا سلن پڑا تھا اس کے ساتھ میں نے بنائے رائس اور نہ میں ہاتھ کے ساتھ یہ میرے بھائی کے دوست ہیں اور ان کو پلائی انہوں نے چاہے سارا دن ساڑے کر کھان پکان ہندہ رہند ہے تو نہ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی اور پتی پینی ہے میں کہا جوڑی پینی لیا ہو ہم پیتے ہیں لپٹن یہ جو تیز دم اس کا کلر بڑھاتا ہے تو نہ مممہ ساتھ اس کے لئے پکا رہی تھی سیمی اور اس پہ نہ میں نے سادہ سے بنائے تھے کیونکہ آلو گوشت تھا ساتھ تو نہ اس کے بعد جی میں نے اس میں ٹماٹر اور سبز مرچے کٹ کے ڈالی اور نہ پھر میں نے ساتھ پانی ڈال دیا کیونکہ اندر سے ہرشوڑ کر کے بنا رہتی اس کے بعد میرے ابو کے مہمان آگئے ان کو بھی پھر جلدی جلدی دیا اندر آپ کو پتہ ابو تھوڑے سے جلدی گڑھ دیتے اور میں یہاں مممہ کہا رہی تھی مجھے دے دو میں ذرا نہ آپ کو چک کر کے بتاتی ہوں تو نہ ابھی کچن میں لال مرچیں وغیرہ ساری مکس کی گرمسالہ مگوا کے اور اس کو گرینڈ کے وہ سارا کھلارا پڑا ہوا تھا ابھی ویسے کا ویسے تو میں نے کہہ یہ میں آکے سمیٹھتی ہوں تو یہاں پہ میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے انچک کر رہی تھے بھی پتھلی پتھلی لگ رہی ہیں تو اس کے بعد اس کے اندر میں نے ڈالے چاول چاول ہم تازی بنا لیتے ہیں جلدی پک جاتے ہیں تو اس کے بعد جی میں ان کو پھر ہم نے جلدی جلدی دکھے پڑ ہوئے تھے گھر میں یہ برطن پڑے ہوئے اس کو دھوکی ہم نے ووش کر کے دکھانا ہے یہ نہ کھلا رہا ہوئے یہ ان کے یہ دکھے تھے اسٹیم کرنے تھے یہ ان کو دیئے پھر یہ نان مگوائے پھر ہم نے چٹنی بنائی اور جو میہ صاحب تھے وہ یہاں پہ کسی مولی صاحب کی ڈیتھ ہوگی ان کی ڈیتھ پہ آئے تھے تو انہوں نے کہا جی تو اسی دجی بوتل پین دے ہو پاکستانی بوتل مگو ہم نے گورما کی مگوائی تو میں نے کہا یہ ویڈیو والے نہ نہ کہیں گے انہوں نے گورما کی بوتل مگوائی ان کا پاکستانی بنو پاکستانی پھر انہوں نے شاید بوتل پینی چائے پی تھی برطن پر اگرہ ووش ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اور میرے ابو نہ اپنے مہمانوں کو فل پروٹوکول دیتے میرے ابو بڑے مہمان واز اور چاول ہمارے پگے تھے رائس لمبے لمبے پگے تھے اور میرے ایک دوست نے کمنٹ کیا یہ کہاں سے آیا اتنا کچھ تو مجھے اتنا غصہ آیا نہ سٹیٹس بھی کبھی کبھار لگا دیتی میں انہوں نے کہا مانگ کے لے کیا یہاں پہ نہ ابو کے بیچائے کبھائیل نہیں آیا تھا اور پلیٹ میں جھولے لے رہی تھی مہمان آگے تو وہ ڈیشز زیادہ بن گئی تو میں نے سٹیٹس لگا لیں ان کا شاید کہیں سے آیا ہے اور نہ وہ دیکھے وہ پتی کا قوض پڑا ہوا تھا اور مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ ویڈیو والے کیا سوچیں گے خیر میں کیا کروں ولوگ میں تو ایسے ہو جاتا اور یہ نہ چکن کا سانن بڑا تھا اس کو نہ میں نے تھوڑا سا چینج کر کہ کوئی اور میں نے لک دے کے میں نے کوئی اور ڈیش پناہ لی تو اس نے کہا پتہ نہیں یہ کہیں شادی سے آیا اور جو لمبا کباب ہے میں نے اپنے نین نکالوں مجھ سے کھائیں گے یہ میری آپی کی طرف سے آئے تھے جن کو میں بجواتی رہتی ہوں اور میں نے بس اتنے کو کھائے لیکن مجھ سے نہیں کھائے گئے اچھا جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا دیر سارا خیار رکھئے گا افیمان اللہ اسلام علیکم بائی 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 بائی